اسلام کا دہشتگردی فرقہ باریت اور عزبیت سے کوئی تعلق نہیں دہشتگردی معاشر اور ملک کو اقتصادی طور پر مفلوش کرتی ہے سب مل کر مقدس مقامات کی حفاظت کریں امام کعبہ شیخ صالح بن ابراہیم کا نوشیرہ میں جے یو آئی کے اجتماع سے خطاب لذالک انتبہو من الذین یوریدون قطعا قلیق شام کشمیر افغانستان عراق اور یمن میں امن کے لیے دعا بھی کرائی اور نماز زہر کی امامت بھی کی افغانستان میں جائز حکومت کا خاتمہ کیا گیا امن بیرونی قوتوں کے جانے کے بعد آئے گا کشمیر شام عراق اور لیویا لہو لہو ہیں اقوام متحدہ اور دیگر ادارے امن قائم کرنے میں ناکام رہے بھارت سے بہتر تعلقات اور کشمیر سمیں تمام معاملات مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان کا نوشیرہ میں جے یو آئی کی ست سالہ یوم تاسیس پر اجتماع سے خطاب مولانا فضل رحمان نے کرپشن ختم کرنے کا مختصر فورمولا بتا دیا کہتے ہیں اقتدار ان کی جماعت کے پاس ہو تو پھر کرپشن کی باتیں نہیں ہوں گی ڈیپری چیرمن سینٹ عبدالغفور حیدری نے کہا ملکی دولت لوٹ کر آفشور کمپنیز بنائی جا رہی ہیں عوام جے یو آئی کا ساتھ دے کر ان لوگوں کا راستہ روکیں مقبوضہ کشمیر کے علاقے بڑھگام میں بھارتی پہنچ نے مظاہرین پر گولی چلا دی تین نوجوان شہید اور کئی زخمی کشمیریوں نے مقبوضہ وادی میں نام لہاد انتخاب کا ڈراما مسترد کر دیا پولنگ اسٹیشن سنسان حکومت سے منرل نہیں پینے کا صاف پانی مانگ رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کر رہے ہیں اگر یہاں سے اٹھے تو گھر نہیں جاکو حکمرانوں کے محلات کا رخ کریں گے مصطفیٰ کمال کی وارننگ یہ بھی کہا انہیں نہیں بانی ایمکی ایم کی یاد وزیر اعلی سندھ کو آ رہی ہے دیرہ غازی خان کے علاقے چھتر میں سیکیوٹی فورسز سے جھڑپ کے دوران پانچ دہشت گرد مارے گئے چینجز ایلکار شہید اور ڈپٹی سپریٹنڈنز زخمی آئے اس پیار کی تصدیق کراچی میں سپر ہائیوے پر کل رات آٹھ بجے سے بند ٹرافک متدریج بہار ٹرافک نوری آباد کے طریف ٹریلر اڑٹنے کے بائیس جان تھا کراچی کے علاقے نور کراچی میں تیز رفتار ڈمپرنے لڑکی کو کچل دیا اردگلد موجود افراد نے مشتہیل ہو کر ڈمپر کو آگ لگا دی شکارپور میں جرگے نے میاں بیوی سے ایک ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق چھین لیا پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو الگ کرنے اور چھتیس لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ آزاد کشمیر کی بادی لیپا کی حفیظہ کو کینسر نے لاچار کر دیا زمین بیچ کر بھی علاج کا خرچہ پورا نہ ہوا ماغم سے نڈھال امران خان میری بہن کا علاج کرا دیں لیبست ہائی کی فریاد میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ذہنی طور پر مذہور ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں حسوسی طور پر امران حان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہماری بین کا وہاں پر علاج کر سکے تاکہ ہم بھی خوشی کی زندگی بھی پشارل اسد کو ہٹائے بغیر شام میں امن ممکن نہیں اخوام متحدہ میں امریکی صفین اکی حلی کا انٹرویو روسی وزیر خارجہ سرگیل آروف کا امریکی ہمبن سب ریکس چیلرسن کو ٹیلی فون کہا کہ شام پر امریکی حملہ عالمی خطرات تباعث شامی حکومت پر کینیائی حملے کا الزام غلط ہے مصر میں چرچوے دھماکہ اکیس افراد علاق اور پچیس زخنی ہو گئے حضرت عیسیٰ کے بیت المقدس میں داخل ہونے کی یاد دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آز مسیحی برادری کو آن سنڈے منا رہی ہے گرجہ گھروں میں عبادات اور دعایہ پتھاری